بین پانی یہ ہے دلی کی رازانے آپ دیکھ سکتے ہیں پانی کو لے کر کے یہاں پہ پردرسن ہو رہا ہے کانگریس کی پارسد دیکھئے ابھی تک جو ہے یہ بی جے پی اور عام لوگ جو ہیں وہ پانی کو لے کر پردرسن کر رہتے ہیں لیکن اب کانگریس کی نیگم پارسد یہاں پر مٹکہ لے کر کے سانگکیتک طریقے سے پروٹیسٹ کر رہی ہیں کہ پانی کی سمسیہ دلی میں اتنی زیادہ ہے لگاتار کے جنوال کے خلاف نعرے لگ رہے ہیں اور یہ آیا نگر کا علاقہ ہے پانی کی سمسیہ کو لے کر لگاتار جو ہے لوگ سوال اٹھا رہے تھے لگاتار یہ دیکھئے مٹکہ جو چھوڑ کے یہ مہینائے اپنا گصہ دکھا رہی ہے ساپ ہے رازدانی میں جو ہے وہ پانی کی سمسیہ کو لے کر جو سجد جلس انکٹ ہے اس کو لے کر کے یہ گصہ آئے یہ آیا نگر کا علاقہ ہے اور آیا نگر کے لوگ کہاں کہنا ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ پانی کی کافی سمسیہ ہے لوگ ٹینکر مافیا سے بھی کافی پریشان ہے مہینائے کافی سمسیہ میں ہے اور دیکھئے یہ لگاتار یہ لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں دیکھئے یہ دراصل یہ کانگریس کے نیتا ہے انڈیا ایلائنز میں کانگریس کے جو نیتا تھے وہ ایک ساتھ آمادی پارٹی کے ساتھ چناؤں لڑے تھے لوگ سبا چناؤں میں لیکن کچھ ہی دنوں بعد وہی آمادی پارٹی کے خلاف کانگریس کے نیتا آ گئے ہیں میں اس پروٹیسٹ کے ذریعے ایملائے صاحب کو ایک چتاب ہی دینا چاہوں گی کہ وہ جنتہ کے ساتھ جو آئین اگر وارڈ کے ساتھ ان کی جنتہ کے ساتھ جو آگر بھیدھا کر رہے ہیں تو اس بھیدھا کو ہم زیادہ چلے نہیں دیں گے یہ بہت چھوٹا سا دھرنا ہے اگر ہمیں ضرور پڑی تو محلاؤں کو لے کر ان کے گھر کے بہت جائیں گے پھر دوبارہ دیا دیں گے جس میں آپ نے دیکھا ہے کہ جنتہ جاگ روح ہو چکی ہے اب ان کی منمالی زیادہ دن نہیں چل سکتا تو میں یہی میسیج دینا چاہوں گی اپنی دھرنے کے ذریعے ایملائے صاحب ابھی کچھ دنوں پہلے کی بات ہے انڈیا ایلائنز میں آپ اور آمادی پارٹی کے لوگ ایک ساتھ جناہوں بھی لڑتے لیکن اتنی جلدی ناراضگی کیسے ہو گئی ہے ناراضگی دیکھیں یہ جنتہ کی بیسک مولبوت سویدہ ہیں گل پہ جنتہ کا حق ہے تو اس کے لیے تو ہم دھرنا دیں گے نا تو یہ تو یعنی جنتہ کیا کے لیے آمادی پارٹی کے خلاف ہم ایبلے کے خلاف جنتہ کی مولبوت سویدہوں کے لیے تو جہاں جنتہ کی بات ہے اس کے لیے لوگ یہاں پہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور جو کانگریس کے جو کارے کرتا ہے وہ یہاں پہ کر رہے ہیں سر آپ یہاں پہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں کچھ ہی دنوں پہلے آپ آمادی پارٹی کے ساتھ چناؤں میں پرچار کر رہے تھے چناؤں لڑھ رہے تھے اتنی جلدی ناراضگی کیسے ہو گئی ہے وہ دیش سے ہم نے موڈی کی سرکار کو کارنا تھا دیش میں بیروجگاری نوجوان پریشان ہے دیش میں جو پیار محبتیں وہ سب ختم ہو رہی تھی تو دیش کے لیول پہ ہم نے گھڑ بندن کیا دیش کے حق میں دیش کو بچانے کے لیے وہ ہم نے پیسلہ لیا اور آج وہ ہمارا گھڑ بندن جو تھا ساری پارٹیاں تھی آج ہم نے جو بھگوان رام کا بھگات اپنے آپ کو بتاتی تھی بھی جب ہی پارٹی کے لوگ ہم نے آئے ادھیا سے بھی ان کو پچاس زار ایک لاکھ موٹ سے آرہ کرما سے خدیڑہ ہے بھگوان رام کو پانی کی ساتھ نہیں پسند ایک دوسری بات آج دلی کے اندر پانی کی جو جمعہ داری ہے وہ چھیتر کے ایم ایل اے اور دلی کے مکہ منتری آماندوی پارٹی کی ذمہ داری ہے ان کے سرکھ پانی دینا ہوگا پھری کا آوازہ انہوں نے کیا تھا پھری پانی دیں گے پھری پانی پلائیں گے گلی گلی نل لگائیں گے کوئی نل نہیں ہے کوئی پانی نہیں ہے پھری پانی چھوڑ دو پینے کو پانی نہیں ہے سرکاری ٹینکر سارے بیچے جارے ہیں آماندوی پارٹی کے کارکرٹا ٹینکروں کو رات میں پیسے میں بیچتے ہیں ساری آلوہستہ ہو رکھی ہے وپکش کے پارٹی سے رشتہ رکھنے کے ناتے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمیں لوگ کے آواز اٹھانی ہے ان کے درد کو سرکار تک پچانا ہے اور آج ہم لوگ سب اکٹا ہوئے یا کی دلی کی سرکار کے خلاف کی آپ کو پانی دینا ہوگا ورنہ تمہارے خلاف تمہارے کو سرکار کو ہم لوگ اکھاڑیں گے تمہاری پارٹی کو ہم اٹھائیں گے آم آدمی پارٹی کو دلی سے خدریں گے کانگریس پارٹی کے سمیں کبھی بھی اتنی کٹنا ہی ہے جب شیرہ دکشن سرکار تھی کبھی ایسی سمجھ چاہیں کبھی بھی نہیں آئی آج وہ ووستہ ہو گئی ہے دیش کی راز آنی ہے پینے تک کب پانی نہیں مل رہا لوگ نوکری میں جائے پوری رات جگ جگ کر لوگ پانی کے بارٹی لے کر گھوم رہے ہیں خریدنی پڑھ رہی ہے ایک بارٹی دو دو سر بے کی آج برا حالات ہم اس کے خلاب کبھی بھی مستی جونپور پورے وار ویدان سوا میں ترہی ترہی مچ ہوئی ہے کبھی بھی مرد آباد ہے اس کی پارٹی مرد آباد ہے ہم ان کو ہٹائیں گے دلی سے ٹھیک ہے تو یہ کانگریس کے نیتا ہے اور دیکھئے پانی کی سمجھ سے آئیسی ہے جل سنکٹ ایسا مل رہا ہے کہ اس پہ پولٹیک سے ہٹ کے جو کچھ دیر پہلے ایک ساتھ چناؤی میدان میں تھے لیکن جورت پڑھی جب لوگوں کے ہٹ کی بات آئی تو آج کانگریس بھی سڑکوں پہ اتر گئی ہے اور مٹکہ پورٹ پردرسل کر کے پانی کے لیے لگتار دلی سرکار کو گھیر رہی ہے